کہ فس گئے کہ لڑکی مل ہی نہیں رہی ہے اپنی سماس سے سیکھویا لڑکی مل ہی نہیں تو لوگ کہتا ہے اسی زیادہ رات کا لو بننا ہوئے گی نہیں پھر تمہاری تو جب لکھ ہی نہیں پاؤ گے میرے بھائی تب کیا کرو گے تو یہ وہ ویڈیو کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ویڈیو ہم نے صرف ایک کام کر رہا تھا میرے بھائی صبح ویٹھے تھے ہم لگ بگ آٹھ بجے اور رات کے لگ بگ 10-11 بجے تک ہم اندہ دن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور میرا اتنا فس گیا تھا کہ ہم پاس ہو جائیں گے پچاس میں 20-22 نمبر کا فس گیا تھا باقی ہم نے بنا بنا کی چھاپا تھا تو میرے 31 نمبر آ گئے تھا سر جی بنا کے کیا چھاپا اب یہ بنا کے تب چھاپا جب ایک دن پہلے ہم صوبے آٹھ بجے سے لے کے رات کے 11 بجے تک مر رہے تھے اور اگر ہم صرف ایک دن پوری جان جھوک کہ بھئی آئی 31-50 ملا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس 6-7 دن ہے تو کیوں نہیں آئیں گے بھائی اب ایک کاؤپی بنا لوں ابھی سے اگر کچھ بھی نہیں پڑا ہے سب سے پہلے کیا کرو بھائی نمبر ایک سب سے پہلے سب سے پہلا سوال لگا ہے یا پہلی theorem پروپ کری لگنے لگا کہ تھوڑا تھوڑا آ گیا ہے پھر دوسری theorem پروپ کری تیسرا اسم ٹوٹ نکالے چوٹھا کچھ مالے کوئی سیری ٹیسٹ کر لیا اس طریقے کی چیزیں آپ نے کرنا سنوکر دی جب یہ سب کرتے رہو گے تو اگر آپ کے پاس 7 دن بھی تھے اور ڈیلی آپ نے صرف دو کوشن پر کام کیا تو لگ بھگ 15 کوشن آپ نے تیار کر لیے اب آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہتا ہے کہ ایک ہوتا ہے آخری باؤنڈری پر چوکا لگا کے آدمی بالنگ کرنے جاتا ہے تو ایک کانفیڈنس ہوتا ہے یعنی وہ بچے ہوئے دو دن بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد تو آپ کے پاس لکھنے کے لیے ہی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو آپ کو کچھ آتا تو ہے نہیں اب آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا تو آپ کو کچھ نہیں آتا یہ مان کے چل رہا ہوں تو بناو دو دن بھی بچے ہیں بھائی کوئی دکت نہیں ہے صبح سے بات جاؤ جان لگا دو سام تک سام تک ہم یہ نہیں کرے آپ کاویل ہو جاؤ گے لیکن 6-7-8 کوشن آپ کو آ جائیں گے 6-7 آگئے اگلے دن 6-7 آگئے 14-15 کوشن آگئے اور وہ کوشن کچھ بھی نہیں پڑنا ہے یہ تارگیٹنگ کرنی پڑے گی کہ یہ آیا ہوا ہے کم سے کم میرے بھائی وہ تو پڑھ لو جو ایک بار بھی آیا ہو خاص کر کے لانگ پر فوکس کرو گرین ستھیورم ابھی ہم لوگوں نے دیکھی ایس ایم ٹوٹس ابھی ہم لوگوں نے دیکھے روز ستھیورم ابھی ہم لوگوں نے دیکھے ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ دہ سریج ابھی ہم لوگوں نے دیکھی چلے 13 سال ہمیں پڑھاتے ہو گئے اس کا مطلب ہم ایک صحیح بیکتی ہیں آپ کے ساتھ میں اسٹریجی اور ایکسپیرینس کو شیئر کرنے کے لیے کل ہم نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اور ہم نے اس میں کومنٹ پن کیا کہ بہرے بھائی بہت سارے کومنٹس کریے کہ جس جس ٹاپک پہ آپ کو ویڈیو چاہیے لگ بگ 200 پلس اس پہ کومنٹس ہو چکے ہیں اور ہم گیرنٹی لے رہا ان سبھی سمسیاؤں کو سالو کرنے کے ہم کوشش کریں گے تو بہت سارے بچوں نے کومنٹ کیا کہ سردی میت کی تیاری نہیں ہو پا کیا کریں ہم کیسے کریں تو ہم نے یہاں پر پروپر لکھ لیا ہے تاکہ کوئی بھی چیز چھوٹے نہیں میرے بھائی دھیان سے اس پوری ویڈیو کو دیکھنا ہم تھوڑا سا ٹائم آپ پہ لیں گے لیکن میرے بھائی پورے سالوار آپ نے کوئی تیاری کری نہیں ہے تو اب آخری کے 15-20 منٹ تو ہمیں دے سکتے ہو نا میرے بھائی ہم یہ کوئی جادوگری دکھائیں نہیں ہے کہ بینہ آپ پڑے کئی سے پاس ہو جائیں گے مایت میں کچھ نہیں پڑنا اور پاس ہو جائیں گے نہیں لیکن میرا تجربہ آپ سے تھوڑا سا زیادہ ہے اب آپ فس گئے ہو میرے بھائی دو کٹیگری کے بچے ہوں گے سب سے پہلے سمجھنا میرے بھائی دو کٹیگری کے بچے ہوں گے بی ایسی کی بات کر رہا ہے دو کٹیگری کے بچے ہوں گے ایک وہ بچے ہوں گے میرے بھائی جن کے لگ بگ ایک مہینہ ہوگا دھیان سے سمجھنا بھائی اور ایک وہ بچے ہوں گے جن کے آس سات سے آٹھ دن ہوں گے ہو سکتا کچھ ایسے ہوں گریب جن کے آس ایک سے دو دن ہوں گے اور ہو سکتا کچھ ایسے بھی ہوں جن کا کل پیپر ہے اور میرے بھائی وہ آج بائیڈ کے ویڈیو دیکھ رہا ہے تو ٹینچن نہیں لینا ہے جتنی بھی کٹیگری میں آپ فٹ ہوتے ہو سب کے لیے ایک پراپر اسٹریٹیجی ہم نے بنای ہے جھان سے سمجھنا پیڈی ایسے بغیرہ لے کے آئے ہیں ڈیٹیل کریں گے تو سب سے پہلے آپ نے کیا کیا دو کٹیگری ہیں ان میں سے آپ کونسی کٹیگری میں ہیں وہ آپ چن لینا سر ٹھیک ہے اب دو طریقے کے فرم کے اندر کٹیگری ہوں گی وہ کٹیگری کیا ہوں گی میرے بھائی کہ ایک تو وہ بچہ ہوگا جنہیں تھوڑا بہت پڑھا ہوگا جنہیں جانکاری ہوگی میں ہے کیا سلے بس کیا ہے کس طریقے کی چیزیں ہیں دوسرے وہ ہوں گے جنہیں کچھ بھی نہیں معلوم ہیں اور صرف بیٹھ کے کومنٹ کر رہا ہوں گے سر جی ہم نے کچھ نہیں پڑھا کیا کریں سر جی ہم نے کچھ نہیں پڑھا سر جی ہم نے کچھ نہیں پڑھا کیا کریں تو بھائیہ میرے اگر تھوڑا بہت پڑھا ہے تب بھی ٹھیک ہے نہیں پڑھا ہے تب بھی کوئی بات نہیں اس ویڈیو کے ختم ہوتے ہوتے ہیں آپ کو لگنے لگے گا کہ ہاں کر سکتے ہم ٹھیک ہے تو سب سے پہلے تو ایک بات یہ سمجھ لو کہ اگر ایسے ہی بائٹ کے روتے رہے تو بھائی کچھ نہیں ہو پائے گا پہلی بات دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ نے مالیہ کچھ تھوڑا بہت پڑھا ہوا ہے تو کوئی دیکھ کرنی چیز ہے آپ کے ٹچ میں ہے لیکن اگر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھا ہے میرے بھائی تو اس کا علمہ کچھ بھی آپ کے ٹچ میں نہیں ہے تو اس لیول پہ ہم آپ کو دو باتیں بتائیں گے پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مہینہ بھی ہے میرے بھائی ایک مہینہ ہے پچیس دن ہے بیس دن ہے تو میرے بھائی یہ کم ٹائم نہیں ہوتا ہم آپ کو بتا رہے ہیں اگر آپ کیسے ایک مہینہ ہے تو یہ بہت ہے بھائی بہت کا مطلب آپ چاہو تو جان لگا سکتے تو کیسے لگاؤ گے جان کہاں لگاؤ گے یہ بھی بتائیں گے دو تین چینل ہم نے دیکھے ان کا نام بتائیں گے پلس اپنا بھی چینل ہے اس کے بارے میں بتائیں گے کچھ ویڈیو ہم نے بتائیں گے وہ بھی بتائیں گے دیکھتے رہو میرے بھائی ٹھیک ہے تو یہ ایک مہینہ بہت ہوتا ہے تو اس پہ تو ہم بہت ساری پڑھائی کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کیا سات آٹھ دن ہیں ایک دو دن ہیں میرے بھائی سار جی کیا جیسے chemistry اور physics میں important question ہوتا ہے 6 question پڑھ لو 7 question پڑھ لو 10 question پڑھ لو پاس ہو جاؤ کیا سار جی math میں بھی targeting ہو سکتی تو میرے بھائی پہلے اس گلت فہمی سے وہاں رہا جاؤ کہ physics chemistry میں یا geology burtony میں 6-7 question important ہوتا ہے نہیں یہ ہم اپنے تجربے سے آپ کو بتا دیتا ہے کہ یہ question آتا ہے تو یہ آ سکتا ہے پہلے یہاں سے شروع آت پڑھو لیکن ایسا کچھ نہیں بھائی پڑھنا ہر subject میں پڑھتا ہے اسی طریقے سے math میں بھی پڑھنا تو پڑھے گئی لیکن اب آپ کے پاس 7-8 دن بچے 2-3 دن بچے اگر آپ یہی سوچتے رہے کہ ہم کیا پڑھیں گے تو میرے بھائی ہو سکتا ہے ایسی condition آ جائے کہ آپ کا خیل ختم ہو جائے یعنی وہ بچے ہوئے دو دن بھی ختم ہو جائیں گے اور اس کے بعد تو آپ کے پاس لکھنے کے لئے ہی کچھ نہیں ہوگا کیونکہ ابھی تو آپ کو کچھ آتا تو ہے نہیں یہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہا تو آپ کو کچھ نہیں آتا یہ مان کے چل رہے ہم ٹھیک ہے اور آپ نے دو دن بھی کیا کیا صرف کومنٹ کرتا رہے بھٹکتا رہے کچھ بھی نہیں پڑھا تو دو دن بھی نکل جائیں گے اور اب آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا پھر تو کتہی پائی دل ہو جاؤ ہوئے بس یہ لوگ کیا کریں گے ٹارگیٹنگ والی جو چیزیں انہیں پہلے پڑھیں گے اور پھر ایک مہینہ ہے تو پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے پڑھتے جائیں گے لیکن جو یہ لوگ ہیں یہ صرف ٹارگیٹنگ پہ دھیان دیں گے اور کوشش کریں گے اگر ان کے پاس ایک یا دو دن ہی ہے تو میرے بھائی اتنی ہی چیزوں کو بہت قائدی سے پڑھ لیں دھیان سے سمجھنا کیا کرنا ہے بہت دھیان سے اور یہاں پہ سمارٹلی کام کرنا یہ نہیں کہ آپ کے پاس ایک مہینہ ہے بولے ایک مہینہ ہے کوئی بات نہیں اب نکلنے دیں اب جب ایک دو دن بچے گا تو یہ والی ٹیکنک فالو کریں گے بھائی میرے ایک چیز یاد دکھنا جتنا جادہ رسک لے ہوگے جتنا جادہ لالا چمہ ہوگا رسک اٹھتا جادہ ہوگا جب رسک جادہ ہوگا تو وہاں پہ میرے بھائی رسک میں دو ہی چیزیں ہوتی ہیں یا تو کام بن جاتا یا اتنا برا بھی گلتا کہ آدمی بھیگ مانگنے لائک نہیں رہ جاتا بلکل کلیر بھاچہ ہمیں کہا رہا ہے تو اگر ایک مہینہ ہے تو ابھی سے پڑھنا شروع کر دو کہاں پڑھو گے کیا کرو گے اسے سمجھو سب سے پہلے دیکھو بھائی اب ٹارگیٹنگ کیسے کرو گے اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا آپ کو جیسے ہم نے کچھ سمجھ پہلے کچھ ویڈیوز بنائی تھی دھیان سے پوری ویڈیو دیکھنا ٹھیک کچھ سمجھ پہلے ہم نے ایک ویڈیو بنائی تھی کچھ ویڈیوز بنائی تھی فرس سمجھتر کے لیے یہ اس چینل پہ نہیں ہے الگ ہے وہ بھی ابھی بتائیں گے کیسے سنو جیسے ہم نے رول ثورم بنائی تھی 35,000 لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے کمپیریجن ٹیسٹ کوچی روڈ ٹیسٹ بنائی تھی 8,000 لوگوں نے دیکھی ہوئی ہے کوچی منین ویڈیوپی بھی ہم نے بنائی تھی chselی که 86 so لوگوں نے دیکھی ہے ڈسکس دہ ایکجیسٹینس بنائی تھی 3300 لوگ ان دیکھی ہے لیکرین جی منین ویڈیو پہلی بھی بنائی تھی دس ہجا لوگوں نے دیکھی ہے دیا رائن چوarma میری بھائی اب اس سب کو بتانے سے پہلے ہمیں ایک چیز اور بتاتی με سنوں ہم بائیلو جی سے اکسٹ چرچہ کرتے ہیں پلس تھوڑا ہمیں بھی انٹرس دیتا ہے تو ہم پڑھتے رہتے ہیں ٹویلتھ والوں کے لئے بناتے ہیں ہم ویڈیو بائیلو جی بغیرہ کی تو تھوڑا سمیت پر رہتا انداز ہے ٹھیک ہے لیکن مایس سے ہمیں چھوڑے ہوئے میرے بھائی لگ بگ دس سے بارہ سال ہو گئے تھے پھر ہم نے کہا کیا ہم یہ نہیں کر رہی ہے کوئی بہت ایکسٹر آرڈنری ہم نے بنا دیا نہیں لیکن 35,000 بچوں کا بھلا ہوئے نیچے آپ کومنٹ پڑھنا کوئی گالیاں ہی دے رہا ہوگا کیونکہ اپنے بھائی ساپ ساپ کہا ہے کہ میرا کوئی بہت جارک کنیکشن نہیں ہے مائس سے لیکن ہاں میرے پاس بیسی فائنلی میں مائس تھی تو ہم بنا سکتے سنتے رہے نا تو یہ وہ ویڈیو کتنی ہے ایک دو تین چار پانچ چھے ویڈیوز ہیں یہ ٹھیک ہے ایک دو ہم branded اور بنائی ہوں گی اور یہ ساری کی ساری ویڈیوز کیوں ان پر ان پر یہ پتہ آپ کو کیوں views ہیں ان پر ان پر اسی لیے ہیں مائرے بھائی کیونکہ یہ ساری کی ساری ویڈیو most wanted ہیں اب یہ کیسے most wanted ہیں وہ بھی سمجھاتے ہم آپ کو دھیان سے سننا اس سے پہلے ہم آپ کو ایک چیز چلیے پہلے یہ ہی سمجھ لیتے ہیں کہ یہ most wanted ہائک کیسے دھیان سے دیکھنا ہے بھائی تو ہم نے یہاں پر کیا کرنا ایک پیپر نکالا ہے وہ پیپر ہم ٹیلیگرام پہ بھی شیئر کر دیں گے ٹیلیگرام پہ جا کے آپ سرچ کر لینا بی ڈگڑن بی ایسی اس پہ بھی ہم شیئر کر دیں گے ٹھیک ہے بھائی تو پہلے تو ہم آپ کو یہاں پہ ایک پیپر دکھاتے ہیں بنے روش پوری ویڈیو پہ کافی ریسرچ کے بعد ہم ہمیں چیک کوئی بھی ویڈیو بناتے ہیں تو میرے بھائی یہ دیکھو تو ہم نے ایک پیپر نکالا آپ دھیان سے سمجھنا کچھ ابھی ہم نے جو ویڈنگ بولی تھی شاید آپ کو یاد ہوگی تو یہ ہمارے پاس ایک پیپر کھلا ہے میت کا یہ پیپر ہے بھائی ٹھیک چلیے سر تو اس پیپر میں دیکھو کیا آیا ہوا ہے یہ دیکھو بھائی جیسے یہ دیکھو ایک تو اسفیر نکالنے کے لیے آگیا ٹھیک تو ٹارگیٹنگ کری جا سکتی ہے کیسے کرو گے ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے یہ لوگو سب سے پہلے ایک یہ کوشن ہے ٹیسٹ دا کنورجنس مان کے چلو آپ کوئی پیپر دیکھ لینا میرے بھائی میت کا فرس سمسٹر کا کوئی پیپر اڈھاگ لینا صرف فرس سمسٹر کی بارت ہی کرنا تھائیڈ میں ہو کچھ پیپر دیکھو بھائی یوٹیوب پر سرچ کرو کیسے تھائیڈ سمسٹر میت پیپر آئے گا بھائی شویٹ میں پیپر آئیں گے لانگ میں آئیں گے پیپر انلیسیز آئیں گی پیپر میں لگ بگ آپ کو دیکھ جائے گا ٹھیک ہے بھائی سمسٹر دیکھے گا یہ کیا یہی والا کرو لے کے ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کو ویڈیو دیکھ لینا اور اسے ملالینا یہی والا کرو لے کے ہم نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے ٹھیک ہے اور بڑھاؤ سر اور بڑھاؤ جب آپ پڑھاتے جاؤں تو ایسی کئی ساری چیزیں آپ کو ملیں گی جو پیپر میں بار بار آتی ہیں یہ دیکھئے گرین ستھونم یہاں پہ آئی ہوئی ہے گرین ستھونم آئی ہوئی ہے اس طریقے کی جب آپ چیزیں دیکھو گے بڑھاتے جاؤ گے بڑھاتے جاؤ گے تیس دا سریز دیکھئے ابھی ہم نے آپ کو دیکھئی اس میں دوسرے نمبر پہ جو ویڈیو ہوتی سریز ٹیسٹ ٹھیک ہے سر تو یہ سریز ٹیسٹ کرنے کو جرور آتی ہے ڈائیورجنز کرنے کو جرور آتا ہے تیس دا سریز کرنے کو جرور آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا میرے بھائی کہ چیزیں وہی ہوتی ہیں گھوم گھوم کے آتی ہے تو دیکھو بھی یہاں پہ ہم نے کون کون سے تھیورمز کرا رکھی ہیں یہ دیکھو یہ تھیورم کرا رکھا ہے کمپریجنٹ ٹیسٹ دیکھو اس میں کوشن آیا ہوا اس سے لیٹے ٹھیک ہے اس کا ڈسکس دا ایکزسٹنس یہ بھی آیا ہوا ہے میرے بھائی ٹھیک ہے فائنڈ دا ایس ایم ٹوٹس یہ بھی آیا ہوا ہے تو ان کتنی ویڈیو یہاں پہ پڑے ہیں ایک دو تین چار پانچ چھے ویڈیو پڑے ہوئی ہیں لیکن ان چھے میں سے میرے بھائی کتنی تین ویڈیو ملتا تین کوشن اس میں آ گئے ہیں اب ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ صرف یہی چھے ویڈیو پڑھو گے دھیان سے میری بات سنو میرے بھائی ہم لوگوں کا ایک چینل ہے ٹھیک ہے جس پہ ہم نے یہ ویڈیوز ڈال لکھئی تو اس چینل کا نام کیا ہے B Decadian Learning Hub ابھی لگ بھگ اس پہ ساڑھے ساتھ ہزار کے قریب سبسکرائبرز ہیں اور ڈیلی اس پہ ویڈیوز اپلوڈ ہو رہی دیکھو دیبیانشی پڑھا رہی ہیں یہاں پہ دیبیانشی سے ہم نے ریکویسٹ کیا تھا کہ کچھ بچوں کے لئے کر لو تو یہ لوگ پڑھا رہے ہیں سب لوگ ٹھیک ہے انچکہ یہاں پہ پڑھا رہی ہیں انچکہ کیا کر رہی ہیں انچکہ فرسٹ سیمسٹر پڑھا رہی ہیں اور دیبیانشی کیا کر رہی ہیں تھرڈ سیمسٹر پڑھا رہی ہیں تو تھرڈ اور فرسٹ کی یہاں پہ بہت ساری ویڈیوز ہوں گی اب ہم یہ نہیں کہہ رہے ہیں جا کے یہ ویڈیو دیکھنے لگ ہو جا کے میرے بھائی لیکن آپ کیا کر سکتے ہو اگر آپ کے پاس ایک مہینہ آئے سر ہم نے کیا کہا آپ کو اگر آپ کے پاس ایک ڈیڑھ مہینہ بچا ہوا ہے یا ایک دو سبتہ بچے تو آپ کو یہاں پہ گھڑی تک کے نہیں بننا ہے اب یہاں پہ آپ کے سامنے سوال کوشن مارک لگ گیا کہ بھئی آپ پاس ہو بھی پائیں گے یا نہیں پاس ہو پائیں گے تو اگر پاس ہی ہونا تو سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ بھائی تین گھنٹے پہلے تو ہمیں میتھ لکھنی پڑے یا اگر ہم اب دو دن بھی یہ خراب کر دیں گے تو تین گھنٹے بیت ہی نہیں لکھ پائیں گے وہاں پہ تو پاس ہو پھیل تو بہت دور کی بات آگئی وہ کہتے نہیں ہیں کہ فز گئے کہ لڑکی مل ہی نہیں رہی ہے اپنی سماس سے سیکھویا لڑکی مل ہی نہیں تو لوگ کہتے ہیں اسی زبرات کا لو بننا ہوئے گی نہیں پھر تمہاری تو جب لکھ ہی نہیں پاؤ گے میرے بھائی تب کیا کروگے تو پھج جاؤ گے تو اس لے بھائی اور بہترین کانٹنٹ ہے ہم گیرنٹی لے رہے ہیں تو کیا کر رہا آپ نے سب سے پہلے جیسے آپ کو سمجھنا آیا آپ جروری نہیں جیسے ایک چینل ہے شاید ہم نے دیکھا تھا شاید ہمیں سر کا نام یاد نہیں آ رہا اگر بائی چاند ہم سے پرنانچیشن غلط ہو جائے کیونکہ میرا بائی تنہ ٹائم نہیں رہتا ہے لیکن وہ ایسا کانٹنٹ شاید ان کے چینل پر ایک ویڈیو ایسے رینڈم لی آگے کیونکہ ہمارے بھی چینل پر لگ بگ بیسی ویڈیو آگئی میرے بھائی میت بہت اچھی پڑھا رہے تھے اس چینل کو فالو کرو یہ لوگ بہت محنت کر رہے ہیں پلس ہم نے کچھ آپ کے لئے ساتھ آٹھ دس ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں فرسٹ کی ہم نے بنائی باقی ایسے تھرڈ کی ملیں گی فرسٹ کی ملیں گی یعنی اوور آل آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا اس ٹیٹی کو کہ اگر آپ کے پاس ساتھ سے آٹھ دینا بھائی تب آپ کیا کرو اگر آپ کے پاس ساتھ سے آٹھ دینا تب کیا کرو کہ ٹائم بہت کام ہے تو ٹارگیٹنگ کرو ٹارگیٹنگ ہمارے بھی کانپی بنا لوں ابھی اسے اگر کچھ بھی نہیں پڑا ہے سب سے پہلے کیا کرو بھائی نمبر ایک سب سے پہلے سب سے پہلا سوال لگا ہے یا پہلی تھیورم پروپ کری لگنے لگا کہ تھوڑا تھوڑا آ گیا ہے پھر دوسری تھیورم پروپ کری تیسرا اسم ٹوٹس نکالے چوتھا کچھ مالے کوئی سیری ٹیسٹ کر لیا اس طریقے کی چیزیں آپ نے کرنا سنو کر دی جب یہ سب کرتے رہو گے تو اگر آپ کے پاس ساتھ دن بھی تھے اور ڈیلی آپ نے صرف دو کوشن پر کام کیا تو لگ بگ پندرہ کوشن آپ نے تیار کر لیے اب آپ کے اندر ایک کانفیڈنس ہوگا کہتا ہے ایک ہوتا ہے آخری باؤنڈری پر چوکہ لگا کے آدمی بالنگ کرنے جاتا ہے تو ایک کانفیڈنس ہوتا مومنٹم اس کی طرف شیفٹ ہو جاتا وہ مومنٹم کیا ہوتا مومنٹم یہ ہے کہ آپ کس پوائنٹ آف بیو سے جارہے کس میرا بھائی منٹیلیٹی سے جارہے پیپر کو دینے جیسے ہم نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی سارے بچوں کو پتا ہوگا جو پرانے بچے ہم تو جڑے ہوئے ہیں ہم نے آپ کو ایک کہانی سنائی تھی کہ ہم نے جب میرا خود کا مہت کا پیپر تھا ہم نے کتہ ہی نہیں پڑھ پایا تھا کیونکہ ہم بھئیا میرے جو ہے خود بھی پڑھایا کرتے تھے تو ہم نے خود کتہ ہی نہیں پڑھ پایا تھا تب ہم نے کیا کیا تھا پتہ ہم نے صرف ایک کام ہم کر رہا تھے میرے بھائی صبح بھائی تھے ہم لگ بگ آٹھ بجے اور رات کے لگ بگ دس گیارہ بجے تک ہم اندہ دن دن پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے پڑھتے رہے اور اپنے آپ کو قابل سمجھا ہم نے تو کیونکہ میرے جوانے میں اتنا یوٹیوب بغیرہ تھا نہیں تو ہم نے قابل سمجھا اوپر لگ بگ تھے میرے بھائی ایک سے لگ بگ گیارہ بارہ جو بھی چپٹر تھے ہمیں یار نہیں چودہ چپٹر تھے انہی میں سے ہم نے پ پس پلس پوائنٹ تھا تو نہیں ہے بنا لو بھائی کیا دکت ہے اگر چھ سات دن کی بات ہے ایک دن بھی ہے تو صرف میرے بھائی آپ مان کے چلو سات آٹھ دس ٹاپکس پر فوکس کرو کیونکہ سمتنگ ایج بیٹر دن نتنگ کچھ نئی سے تھوڑا بھلا یہ یاد رکھو پھر کیا گیا بھائی نیچے والے اس میں دو سیکشن تھے دوسرے والے میں بھی لگ بگ ستے دس کے قریب چپٹر تھے جو بھی ساتھ ٹوٹل اکیس چپٹر ہمیں جہاں تک یاد آ رہا اس اس میں سے بھی ہم نے صرف تین چپٹر ہی پڑھے تھے اور پچاس نمبر کا اس سمیں پیپر ہوا کرتا تھا میرا اکتیس کا فس گیا تھا اور باقی ہم نے بنا بنا کے چھاپت ٹکے کی بات میرا اکتیس ہی نمبر اس میں آئی تھے ٹھیک ہے بلدہ 30, 31 کجاتل کا میرا فز گیا 30, 32 کجاتل کا میرا فز گیا تھا ایک آن شاڈ فز گیا تھا اور بھی کل ہمارے 2-3 صحیح ہو گئے تھے اور اس سمیں میں لانگ جو ہے شاید ہمیں جہاں گیا تھا چھے نمبر گ آتا تھا میرا ڈیرھل آنگ فز گیا تھے لگبکę 10 نمبر 건 لانگ ہو گئے تھے دو شارہ شاید فز گیا تھے 3-3 نمبر گیا سولہ سترہ وہ جیسے ہو گیا تھا ہمیں اتنا اب یاد نہیں ہیں لیکن اوورال پیپر میرا اتنا فز گیا تھا کہ ہم پاس ہو جائیں گے پچاس میں بیس بائیس نمبر کا فز گیا تو باقی ہم نے بنا بنا کی چھاپا تھا تو میرے اکتیس نمبر آ گئے تھا سرجی بنا کے کیا چھاپا اب یہ بنا کے ٹپ چھاپا جب ایک دن پہلے ہم صوبے آٹھ بجے سے لے کے رات کے گیارہ بجے تک مر رہے تھے اور اگر ہم صرف ایک دن پوری جان جھوک کے بھائی اکتیس پچاس ملا سکتے ہیں تو اگر آپ کے پاس چھ سات دن ہے تو کیوں نہیں آئیں گے بھائی یعنی سب سے بڑی بات ہی ہے آپ کے پاس کانٹنٹ ہونا چاہیے اگر کانٹنٹ ہی نہیں ہے بھائی تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکتے یہ بات یاد رکھنا یعنی میت آپ کو پڑھ نہیں پڑے گی بینا پڑھے بھائی کچھ نہیں ہوتا یہ بات یاد رکھنا تو اوورال آپ کو بس سمجھ میں آ رہی ہوگی اور کوئی پوائنٹ چھوڑ گیا ہو تو بتاتے ہم آپ کو تو ٹارگیٹنگ کر لو اکتیس پر اس کے علاوہ یوٹیوب بہترین پلیٹ فارم ہے یہاں بہت سارے جیسے ہم نے ایک سرکا نام لیا اور اتنا جاتا ہم نہیں دیکھ پاتے ہیں جتنے بھی لوگ ہیں ایک کچھ بچے اس دن کومنٹس کر رہے تھے کوئی دھیان نہیں آ رہا جو بھی ہے آپ لوگ کچھ چینل سجیسٹ کر سکتے جو بھی ہے میرے بھائی ہمیں کسی سے ملکہ اوورال بس بچے تک کانٹنٹ پہنچنا جائیے ہمارا ہمیشہ یہ مقصد رہتا وہ ہم سے پہنچے کسی سے پہنچے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا میرے بھائی یہ بات سمجھ لوں ٹھیک ہے باقی ٹیلیگرام پہ میرے بھائی بی ڈیکیڈین بی ایسی کو جوائن کر لو وہاں پہ اپ ڈیٹ ہم آپ کے لئے ایسی اچھے اچھی وڈیوز اپنا ایکسپینینس آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا جاتے ہیں انسٹاگرام پہ فالو کرو میرے بھائی بی ڈیکیڈین کو وہاں پہ ہم اسٹوری بچے بھیجتے ہیں کس طریقے کی ساری چیزیں ہوتی ہی لوگ پیپر بھیجتے ہیں بہت ساری چیزیں ہوتی میرے بھائی لگ بگ ابھی ہم لوگوں نے لیٹسٹ باون سو ہم لوگوں کے فالوارز ہوئے کچھ لوگ کہیں گے ساری چیزیں باون سو بھائی ٹیچر لوگوں کے ایسے ہی ہوتے ہیں ٹیچر لوگوں کو کون ہی فالو کرتا لیکن ہم بھی کوشش کر رہا ہے تھوڑا دا چیزوں کو ایکٹیو کرنے کی تو میرے بھائی دیکھیں لائٹ بلکل سائی ٹائم پہ کہی ہے کیوں کیونکہ اپنا کانٹینٹ لگ بگ پورا ہو گیا ہے اور جس دیش میں لائٹ تک پروپر نہیں پہنچنے میرے بھائی وہاں پر پڑھائی آدمی سیریس ہی نہیں ہو رہا تو امید کرتا ہے پوری بات ہم آپ کو ڈیٹیل میں سمجھا پائے ہوں گے نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کلو اور ان اسٹرٹیجیز کو فالو کر کے امید کرتا ہے بہت کچھ سمجھ میں آیا ہوگا ایک نیا ریشٹر بناو دو دن بھی بچے ہیں بھائی کوئی دکت نہیں ہے صبح سے بات جاؤ جان لگا دو سام تک سام تک ہم یہ نہیں کرے آپ قابل ہو جاؤ گے لیکن چھ سات آٹھ کوشن آپ کو آ جائیں گے چھ سات آگا ہے اگلے دن چھ سات آگا ہے چودہ پندرہ کوشن آگا ہے اور وہ کوشن کچھ بھی نہیں پڑنا ہے کہتا ہے نی یہ تارگیٹنگ کرنی پڑے گی کہ یہ 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 آیا ہوا ہے کم سے کم میرے بھائی وہ تو پڑھ لو جو ایک بار بھی آیا ہو خاص کر کے لانگ پر فوکس کرو گرین ستھیورم ابھی ہم لوگوں نے دیکھی ایس ایم ٹوٹس ابھی ہم لوگوں نے دیکھے روز تیونہ بھی ہم لوگوں نے دیکھے ٹھیک ہے اس کا ٹیسٹ دہ سری جب ہی ہم لوگوں نے دیکھی دیکھیں چار پاچھے کوشن نکل کے آئے تو ان پر فوکس کرنے کوشش کرو اگر آپ لکھ کے آتے ہو تو 99.9% آپ پاس ہو جاؤ گے فیل کی نوبت کم سکم ختم ہو جائے گا اور ہو سکتا آپ بہت اچھا کر پاؤ پچھتر میں پچھا سارڈ نمبر کراس کر دو کیونکہ ایک بار کہتے ہیں جب تک رکے ہو تب تک رکے رہو گے ایک بار چلنا سرو کرو گے تو پھر میرے بھائی کوئی روکنے والا ہوگا نہیں امید کرتا ہے کافی کچھ آپ کو سمجھا پائیں گے جو میرا نوبت تھا بچے پرشاند تھے اس ویڈیو کو ہم نے شیئر کیا کیسا لگا آپ کو کومنٹ کر کے جب بتائیے گا انسٹیگرام پر ویڈی کےڑن کو